بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان رواہ ابو داود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی سے محبت اللہ کے لئے کی بغض اللہ کے لئے رکھا کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لئے دیا کسی سے کچھ روک رکھا تو اللہ کی رضا کے لئے روک رکھا تو اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا دوستو آج چودہ اگست ہے پاکستان کا یوم آزادی ہے آج کے دن بزرگوں کی محنتوں لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد یہ خطہ یہ خوبصورت یہ پاک سرزمین اللہ رب العزت نے ہمیں بطور تحفہ دی دوستو پاکستان سے جو ہم محبت کرتے ہیں یہ اپنے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تکمیل ایمان کا گویا ایک حصہ ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہ للہ جس نے کسی سے اللہ کے لئے محبت کی تو گویا اس نے ایمان کی تکمیل کی طرف سفر شروع کر دیا یہ ایک حصہ ہے ایمان کی تکمیل کا پاکستان سے محبت اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کس بنیاد پر حاصل کیا گیا بزرگوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ کے لئے حاصل کیا گیا ملک ہے تو گویا ہم پاکستان سے جو محبت کرتے ہیں وہ دراصل لا الہ الا اللہ سے محبت ہے وہ اللہ سے محبت ہے تو پاکستان سے محبت اللہ کے لئے ہے اس لئے جب ہم پاکستان سے محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دل میں آنا چاہیے کہ یہ اللہ کے لئے محبت ہے اور اللہ کے لئے جو محبت ہوتی ہے وہ ایمان کی تکمیل کی طرف سفر کرواتی ہے اور ایک ضروری درس جشن آزادی کا یہ ہے کہ ہم وہاں بھی زندگی تو گزاری رہے تھے بڑی آزاد اور ٹھیک ٹھاک لیکن ہمیں اسلامی آزادی چاہیے تھی ہمیں اسلامی شاعر کی آزادی چاہیے تھی اور ہم نے شاعر اللہ کو پورا کرنے کے لیے یہ خطہ حاصل کیا تھا اور وہاں سے آنے کے بعد بھی اگر حالت یہ ہے کہ فرض نماز مسلمان نہیں پڑتا یہ آزاد مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا میں نے آزادی حاصل کی میرے بڑوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ ہم جو وہاں کر رہے تھے وہی کنجر خانہ وہی سارا کچھ یہاں بھی کریں ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی کی کہ ہماری آنے والی نسلیں آزاد فضاؤں میں اسلام ایمان کی بات کر سکیں اور اسلام پر عمل کر سکیں تو دوستو ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور جو لوگ آزادی حاصل کرنا چاہتے اس کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں جیسے کشمیر کے لوگ ان کی مکمل حمایت کرنی چاہیے ان کی سپورٹ کرنی چاہیے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے جو مظلوم وہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے بھرپور دعائیں اور جہاں تک ہمارے سے ہو سکے سیاسی تعاون جس طرح کا تعاون ہم سے ہو سکے ہم کشمیر عوام کا وہ تعاون بھی جاری رکھیں تاکہ ازادی کی وہ نعمت ان کو بھی حاصل ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ